بسم اللہ الرحمن الرحیم دیفیکشن گریٹنگ کو ڈسکس کریں گے دیفیکشن گریٹنگ ایک گلاس کی تقریباً اتنے سائس کی پلیٹ ہوتی ہے جس پہ بہت زیادہ تعداد میں کلوز کر کے پیرلل میں اور برابر فاصلے پر سلٹس مکینیکلی درا کی ہوتی ہے تو دیفیکشن گریٹنگ ایک گریٹنگ میں چار سو سے لے کے پانچ ہزار تک لائنز ہوتی ہیں پر سیٹی میٹر یعنی تقریباً اتنے سے ڈسٹنس کے اندر چار سو سے لے کے پانچ ہزار تک لائنز درا کی ہوتی ہیں اس میں ہمیں ترمی استعمال کرتے ہیں گریٹنگ ایلیمنٹ گریٹنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے دو کنزیکٹیو سلٹس کے درمیان جو ڈسٹنس ہے اس کو گریٹنگ ایلیمنٹ کہتے ہیں تو آپ اس کا یونٹ یاد پر اتنا آر لیٹر ہے کیونکہ یہ دسٹنس ہے بیٹمین دو کنزیکٹیو سلٹس اگر دیفیکشن گریٹنگ کی ٹوٹل لیندھ یہ دیفیکشن گریٹنگ ہے اس کی ٹوٹل لیندھ اگر L ہے اور اسے بھی نمبر آف سلٹس N ہے تو پھر گریٹنگ ایلیمنٹ پر آمار ہوگا total distance over total number of slips اور یاد رکھو جو grating element ہے وہ number of slips کے universal proportion ہے اگر ہم number of slips زیادہ کر دیں گے تو grating element کام ہو جائے گا اور اگر ہم number of slips کام کر دیں گے تو grating element زیادہ ہو جائے گا مثال کے طور پر افرز کرو ہمارے پاس ایک defection grating ہے جس کے اوپر پانچ ہزار نائنز پار سیٹی میٹر دی ہوئی ہیں تو آپ نے یہاں سے grating element کو فائل کرنا ہے تو یہاں پر تو distance ہے that is one سیٹی میٹر اور جو number of lines ہے یا slips ہے وہ 5000 ہے تو یہ L بن گیا اور یہ ہمارے پاس N بن گیا تو L بن گیا تو جب بھی آپ کو lines پار سیٹی میٹر دی ہوں تو آپ نے اس کو اٹھا کر دینے تو وہ grating element بن جائے گا یعنی سیٹی میٹر نیچے لکھا ہوئے آپ اس کو اوپر لکھ لو اور پانچ ہزار لائنز اوپر لکھی ہوئی ہیں آپ اس کو نیچے لکھ دو تو یہ grating element آ جائے گا اسی طرح اگر آپ کو grating element پتا ہو تو آپ اس پر number of lines پر unit length یا پر سیٹی میٹر پر میٹر فائل کر سکتے ہیں تو یہاں سے اگر آپ value put کریں تو one number five that is 0.5 0.2 اور یہ سیٹی ہوتا ہے 10 کی پار minus 2 ایک دو تین یہ 10 کی پار minus 3 اور add ہو گیا تو یہ 10 کی پار minus 5 میٹر جس کارم 2 مایکرو میٹر بھی لکھ سکتے ہیں تو اس طرح آپ کے پاس اگر number of slits پر سیٹی میٹر یا پر میلی میٹر یا پر میٹر موجود ہوں تو آپ ان کی مدد سے grating element کو فائن کر سکتے ہیں اب ہم اندرہ دیکھتے ہیں کہ defection grating پر لائٹ مانتے ہیں تو کیا ہوتا defection grating تقریباً وہ پیگ ہوتی ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں دھومیں لائٹ آر پر نظر نہیں آتی تو اگر ہم اس پر مونوکرو میٹر لائٹ فال کرتے ہیں اور یہ سامنے ہم سکرین رکھ دیتے ہیں تو یہ ساری سکرین تقریباً دارک ہی نظر آتی ہے لیکن کچھ جگہ پر کچھ پوزیشنز پر ہمیں برائٹ فنجرز نظر آتی ہیں اب کیونکہ ساری سکرین ہی دارک ہے کیونکہ دیفیکشن گریڈنگ جو ہے وہ تقریب بنو بیک ہے تو ہمیں ڈارک یا منیما کی کنڈیشن فائد کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے اب سرٹن پوزیشنز پر کیونکہ میکسیما بن رہے ہیں تو ہم صرف میکسیما کی یہاں کنڈیشن کو فائد کریں گے تو فرض کرو یہ مونوکرو میٹر لائٹ ہمیں دیفیکشن گریڈنگ پر فارق کیے یہ لائٹ دیفیکٹ ہو کے نیچے بھی جائے گی سامنے بھی جائے گی اوپر بھی جائے گی جہاں جہاں یہ لائٹ آپس میں کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کریں گی وہاں وہاں میکسیما یا برائٹ فرنجرز پیدا ہو جائیں گے بن جائیں گے اب فرض کرو یہ لائٹ ہدر سے بیٹھ ہو کے گئی ہے لینڈز نے کوئی فوکس کیا اور یہاں پر کوئی میکسیما اپیئر ہو رہا ہے اب ہم ہم کنڈیشن پائنٹ کرتے ہیں تو یہ فرض کرو فرض رے ہے یہ سیکنڈ رے ہے اور یہاں سے ہمیں ایک پرپینڈکولر دلاغ کر دیتے ہیں اس پوائنٹ سے آن ورڈ دونوں ریز کا پاتھ ایکوال ہے تو اس کا مطلب جو یہ والی ڈینٹ ہے یہ دونوں لائٹ کے پاتھ میں ڈیفرنس ہے تو یہ والا ڈیسٹنس بھی ہے اگر یہ اینگل تھٹا ہے تو تھٹا کے جو سامنے والا کمپوننٹ بنے گا وہ بن جائے گا ڈی وائی ٹو سائن آف تھٹا تو یہ ہی ہمارا پاتھ ڈیفرنس بن گیا اب کنسٹرکٹین انٹرفیرنس کے لئے شرط آپ نے پڑھی ہے کہ جو پاتھ ڈیفرنس ہے وہ ملٹیپل آف لیمڈا ہونا چاہیے تو یہاں جو پاتھ ڈیفرنس ہمارے پاس ملٹیپل آف لیمڈا ہونا چاہیے تو ڈی سائن کیٹا شکل بھی ایمڈا یہاں پر ایم ہیں ان کی ویلیوز ہیں زیرو پلس مائنس وان پلس مائنس وان ایمڈس وان اگر ہم ایم کی جگہ زیرو لکھیں گے تو یہ کہلائے گا زیرو آرڈر میکسیمان سینٹر پر تو ایم کی جگہ زیرو لکھیں گے تو یہ سینٹرل میکسیمان یا زیرو آرڈر میکسیمان کہلائے گا اگر ہم ایم کی جگہ وان لکھیں گے تو یہ فرسٹ آرڈر میکسیمان کہلائے گا اور اگر ایم کی جگہ مائنس وان لکھیں گے تو یہ سینٹر سے نیچے والا فرسٹ آرڈر میکسیمان کیا ڈالے گا اسی طرح ایم کی جگہ ٹو لکھیں گے تو سیکنڈ آرڈر میکسیما یہ والا اور اگر ایم کی جگہ مائنس او لکھیں گے تو یہ سیکنڈ آرڈر میکسیما سیکنڈ آرڈر سے بلو مل جائے گا تو یہ آپ کے پاس میکسیما کی کنڈیشن آگئی آپ کو اس فارملے میں کوئی بھی تین چیزیں معلوم ہو تو آپ چوتھی کو فائنڈ کر سکتے ہیں تو یہ کنڈیشن آپ کو یاد میکسیما کتنا ملے گا یعنی زیادہ سے زیادہ میکسیما کتنے ملیں گے ہائیسٹ آرڈر اور میکسیما لے کے لیے ہمیں سائن ٹیٹا کی ویلو میکسیموم کرنی پڑے گی کیونکہ ڈی فکس کیا ہوا ہے ہم نے اور لیمڈا پہ فکس کیا ہوا ہے تو بھی جب سائن ٹیٹا میکسیموم ہوگا تو ہم کی ویلو بھی میکسیموم ہو جائے گی اگر ہم ٹیٹا نائنٹی رکھتے ہیں تو سائن ٹیٹا پہ ویلو میکسیموم ہو جائے گی تو وہاں پہ ہم کی ویلو بھی میکسیموم ہو جائے گی اور وہ بنے گی دی اوبر لیمڈا اب اس پرملے پہ اور کریں جو آرڈر ہے وہ گریٹنگ ایلیمنٹ کے ڈیریکٹنی پرپورشن ہے اگر ہم گریٹنگ ایلیمنٹ کو بڑھاتے ہیں تو ہمیں زیادہ آرڈر آف میکسیموم ملیں گے اگر ہم گریٹنگ ایلیمنٹ کو کم کر دیتے ہیں تو ہمیں کم آرڈر آف میکسیموم ملیں گے اب کیونکہ جو گریٹنگ ایلیمنٹ ہے وہ ہم نے پڑھا نمبر آف سلیٹس کے انورسلی پرپورشن ہے تو اس کا مطلب جو ہائیسٹ آرڈر آف میکسیموم ہے وہ بھی نمبر آف سلیٹس کے انورسلی پرپورشن ہو جائے گا اگر ہمارے پاس ایسی گریٹنگ ہے جس پہ نمبر آف سلیٹس زیادہ ہے تو پہلکہ اس میں ہمیں کم آرڈر آف میکسیموم ملیں گے اور اگر ہمارے پاس ایسی گریٹنگ ہے جس پہ نمبر آف سلیٹس کم ہے تو اس میں ہمیں زیادہ آرڈر آف میکسیموم ملیں گے اسی طرح جو آرڈر آف میکسیموم ہے وہ ویولیت کے بھی انورسلی پرپورشنل ہے اگر ہم کم ویولیت والی لائٹ یعنی بلو لائٹ فال کریں گے تو ہمیں اس میں زیادہ آرڈر آف میکسیموم ملیں گے اور اگر ہم زیادہ ویبلنٹ والی لائن یعنی ریڈ لائن کو استعمال کریں گے تو اس میں ہمیں کم آرڈر آف میکسیما ملیں گے فرض کرو ہمارے پاس دی برابر ہے دی برابر ہے دو ٹیمیسٹو مائنس سکس میٹر یہ ملی اگزام کو لے گی تمہیں یہاں لکھئے اور ویبلنٹ ہے فائم ہنڈرڈ نینو میٹر اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کتنے آرڈر آف میکسیما ملیں گے تو یہاں پر ایم کی ویبلنٹ ہیڈ نیرہ دنا چاہتے ہیں دی اوبر لیمدUST دی کی ویبلنٹ کر دی لیمدما کی ویبلنٹ کر دی میں نے دی کو کنورٹ کر دیا نینو میٹر میں TAN کی پاور مائنس نائن ہوگی اور ہلو ہلے تین زیره لگا دی ہے ایک دو تین اگر یا تین پاور کینسل کریں وہی ویبلنٹ دوبارہ مٹا ہے گی تین کی پاور مائنس نائن آپس میں کینسل ہو گیا دو زیره کینسل ہوگیا 20 over 5 that is 4 تو اس طرح اس کا answer 4 آگیا یہ 2-0 یہاں cancel ہوگئے تو 20 over 5 4 تو اس کا مطلب ہمیں highest order of maxima 4 ملیں گے یعنی سینٹر سے ان پر ہمیں چار فرنجز ملیں گی maximا کی تو سینٹر سے نیچے بھی چار ہی بنیں گی تو اس کا مطلب جو total number of maxima ہوں گے وہ 2m اور ایک سینٹر بانی فرنج بھی ہے وہ بھی maximا ہے تو total number of interest بن جائیں گی 2m plus 1 جیسے highest order مطلب ہمارے پاس 4 تو اس کا مطلب چار اوپر بنیں گی چار نیچے بنیں گی آٹھ اور ایک سینٹر والی نو تو total آپ کو نو maxima ملیں گے اس کیس میں اگر ہم دیفریکشن گریگن پر white light فارگ دیں تو آپ کو بتا ہے white light several different colors بھی مجتمع ہوتی ہے white light basically خود کوئی color نہیں ہے یہ سب color کا mixture ہے تو اگر ہم دیفریکشن گریگن پر فعل کریں گے تو سینٹر پر ہمیں white ہی clear ہوگا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ جو red color کی light ہے وہ بھی سینٹر پر maxima بنائے گی blue color کی light بھی سینٹر پر maxima بنائے گی green color کی light بھی سینٹر پر maxima بنائے گی یعنی سینٹر پر ہر color والی light کا maxima بنائے گا تو سب color مل کر دوبارہ سینٹر white کر دے گا تو اس وجہ سے دیفریکشن گریگن پر جب ہم white light بارتے ہیں تو اس کا جو سینٹر ہے سکرین پر وہ ہمیں white ہی appear ہوتا ہے لیکن first order میں یہ situation ایسے نہیں ہوگی بے شک وہ سینٹر سے اوپر ہے یا سینٹر سے نیچے ہے first order میں ہم نے m کو fix کر دیا db fix ہے تو جس کا lambda زیادہ ہوگا اس کا theta بھی زیادہ ہوگا جیسے red color کی wavelength زیادہ ہوتی ہے تو red color کا first order میں theta زیادہ ہوگا اور blue color کی wavelength کم ہے اس کا first order میں theta کم ہوگا تو یہ fringes یہ different color والی lines الیدہ الیدہ ہو جائے گی یعنی جو defection grading ہے وہ بلکل prism کی طرح different wavelength والی light کو الیدہ الیدہ کرنے کا کام بھی کرتی ہے اس طرح first order میں سب color separate ہو جائیں گے سینٹر کے زیادہ close دونوں طرف blue light ہوگی اور سینٹر سے دور دونوں طرف red light ہوگی اسی طرح second order میں اسی طرح third order میں اگر دو fringes white flag جب آپ فار کریں گے تو possibility ہے کہ کوئی دو different wavelength والی fringes ایک دوسرے پر overlap بھی کر جائیں کیونکہ fringes الیدہ الیدہ ہیں سب کی تو وہ overlap کر سکتی ہیں اگر دو fringes overlap کر رہی ہیں تو اس کا مطلب انکہ theta کی value same ہو گئی ہے d تو پہلی same تھا تو اس کا مطلب انکہ m اور lambda ایک دوسرے کے inversely proportion ہوتا ہے گا جو ان کے order میں ratio ہوگی ان کے opposite ان کے wavelength میں ratio ہوگی یا جو wavelength میں ratio ہوگی ان کے opposite ان کے order میں ratio ہوگی اب ہم ریزولونگ پر ہم ڈسکس کرتے ہیں ریزولونگ پاور دائیفیکشن کریٹنگ کی ریزولونگ پاور کا فالوہ ہے n into m اس میں n number of solutes ہیں جو دائیفیکشن کریٹنگ پر بنیوی ہیں اور m order of maxima ہے جیسے یہاں پہ یہ zero order maxima ہے اور یہ first order maxima ہے resolution سے مراد ہے کہ جو different wavelength والی radiations ہیں ان کو انہیں کتنا زیادہ separate کر دیا ہے جیسے prism different wavelength والی radiations کو separate کر سکتا ہے اسی طرح defection grating بھی different wavelength والی radiation کو separate کر سکتی ہے جیسے آپ یہاں سنٹر پر سب wavelength والی radiation 80 position پر فال کر رہی ہیں اور کوئی resolution نہیں ہے لیکن first order میں آپ نے دیکھا کہ different wavelength والی radiation سے الیادہ الیادہ فال کر رہی ہیں الیادہ الیادہ maxima بنا رہی ہیں یعنی ہم نے ان کو resolve کر دیا ہے اگر ہم number of slips پڑھا دیتے ہیں تو resolution بڑھ جاتی ہے یعنی fringes میں distance بڑھ جائے گا اور fringes میں distance بڑھنے کی وجہ سے fringes کی تعداد کم ہو جائے گی اگر ہم order بڑھاتے ہیں تو بھی resolution بڑھے گی یعنی first order میں resolution کم ہوگی second order میں resolution اس سے زیادہ ہوگی third order میں resolution اس سے بھی زیادہ ہوگی and so on تو resolution بڑھانے کے دو طریقے ہیں آپ کے پاس ایک تو number of slips بڑھا دیں یا grating element کو کم کر دیں کیونکہ یہ universally potential ہیں اور دوسرا order of maxima بڑھا دیں یعنی zero order میں کام resolution first order میں زیادہ resolution third order میں زیادہ resolution thank you so much for today اللہ حافظ موسیقی موسیقی